شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے آج کی کہانی کا عنوان اللہ کی یاد اور شیطان کی چال ہے ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغا نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبائک ہوئی ہے تو کس آجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربے لگاتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے کیوں رک گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبائک نہیں آیا اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ ہے کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے تیری طلب تڑب کی مجھے سب پتا ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لبائک لبائک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتہا کو شوق ہے اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹا اور فوراں صدقے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا